پانچ ٹی ٹونٹی میچز میں عبرتناک شکست کے بعد نیوزی لینڈ آخر کار انڈیا کو عبرتناک شکست تو نہیں لیکن شکست دینے میں ضرور کامیاب ہو چکے ہیں پہلے ونڈے میچ کا وہی نتیجہ برامد ہوا جس کا انڈین کو بے سبری سے بلکل بھی انتظار نہیں تھا مطلب سے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ میچ کو جیت جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اور نیوزی لینڈ پہلا ونڈے میچ جیت چکا ہے لیکن یہاں پر انڈین کو کریڈٹ اس لیے میں دوں گا کیونکہ وہ آخر تک آخری دم تک لڑتے رہا آپ نے ابھی تک اس فیڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کریں جو نیوزی لینڈ کی اس فتح سے کافی زیادہ خوش ہے جبکہ انڈیا کی اس گمگین ناکامی کی وجہ سے جو کافی زیادہ خوش ہیں یا پھر بہت زیادہ افسوس زیادہ ہیں وہ اس فیڈیو کو لائک لازمی کریں گے چینل پر میاں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ نوٹیفکیشن کے علامت کو لازمی سینیبل کیجئے کہ تاکہ آپ کو ہر وقت بروقت دنیا کی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے موبائل کے سکرین پر آپ کو ملتی رہیں جی تو جناب ہوا کچھ جوں کہ پہلے انڈین ٹیم نے کھیلی بیٹنگ پہلی باری میں بہت سوبر پرفارمیس کا مزہر ہے کہ انڈین ٹیم کے بیٹسمنوں نے لا جواب کار کردگی رہی انڈین بیٹسمنوں کی لیکن پریتوی شاہ اور میانک اگروال کی جوڑی اتنی خاص سینسیبل طریقے سے بلکل بھی نہیں دکھائی تھی آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوکیش راول اپننگ کریں گے پریتوی شاہ کے ساتھ لیکن ایسا ہوا نہیں اور میانک اگروال اور پریتوی شاہ نے آج اپننگ کی دونوں اتنی خاص پرفارمیس کا بلکل بھی زیادہ نہیں کرسکے کوہلی کی بہت عالی قسم کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی کامر رنس سکور کی ہے شراہ سیگر نے سینسری سکور کی گیا اور نیوزی لینڈ میں تو آج رن نے تبہ ہی قسم کی پرفارمیس کا مزہر ہے کہ سینسیبل بیٹنگ کی گیا اس کے علاوہ راہل کی بات کرتے گئے تو ان کی بھی بہت سبر پرفارمیس دیکھنے کو ملی چھ چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے تین چوکے لگائے چونسٹھ گندو پر اٹھا ایٹی ایٹ رنس سکور کی جبکہ کیدر جادہ نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کا مزہر ہے کیا انڈین ٹیم نے پہلے کلتے ہوئے تین سو سینٹالیس رنس سکور کی اور ان کے چار کراڑی آؤٹ ہوئے لیکن اس آئی سکورنگ میٹھ میں نیوزی لینڈ کا بہت شاندار جواب بہت عالی قسم کا ریسپانس دیکھنے کو ملی انڈین کو بہت سبر پرفارمیس کا مزہر ہے کیا گپٹل کے بات کرتے گیا تو شروع میں وہ بلکل نہیں چلے ایک تالیس کے انوبر بتیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ہینڈری نکلز کی بات کرتے گیا تو کافی اچھا سارا دیا انہوں نے اٹھتر رنس سکور کے ٹوم بلینڈل جلدی آؤٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا جناب روز ٹیلر اور ٹوم لیڈم کا جو کہ کیٹن بھی تھے اور وکٹ کیپر بھی تھے انڈ لیول کا بیٹنگ کا مزہرہ کیا روز ٹیلر نے تو بہت عالی قسم کی پرفارمیس کا مزہر ڈوے انڈین بولنگ کی بات کرتے ہیں تو یار اتنی خاص نہیں رہی صرف بومرہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا بولر بلکل بھی آج نہیں دکھئی دیا جو دل سے بولنگ قرار ہو یا پھر ایسی بولنگ ہو جس میں لگ رہا ہو کہ انڈین ٹیم کو فتح مل جائے گی اس بولنگ لائنپ کے ساتھ میرے اکال سے تبدیلوں کی ضرورت ہے اور تبدیلیاں کرنے بھی جائیں کیونکہ کلدی تیادب کو واپس لیا گیا تھا ان کی بہت بری پرفارمیس تیکنی کو ملی دس سور ایسی رنز کا ہے دو کھلانی کا اٹھ کرنے میں کامیوب جدیجہ نے دس سور میں چونسٹ رنز دیئے تھاکور کے بات کرتے ہیں تو نو ور میں اسی رنز دیئے ایک کھلانی کا اٹھ کے شامی نے نو ور میں باسٹ رنز دیئے ایک کھلانی کا اٹھ کے جبکہ بھومرہ سب سے بہت عالی قسم کے بولر ثابت ہوئے جنہوں نے دس سور میں تریپن رنز دیئے کسی کھلانی کا اٹھ نہیں کیا ایک اور میڈین کرنے بھی کامیاب رہ گئے روس ٹیلر جو کہ نہ ٹوٹ دیکھنے کو ملی اور پہلے ونڈے میچ میں انڈین ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے لیکن باس یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہائی سکورنگ میچز جب بھی ہوتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے چاہے جیسی بھی پرفارمنس ہو جس ٹیم کی لیکن ہائی سکورنگ میچ کے الگ ہی بہت عالی قسم کے مزے آتے گا اب آپ کے ٹاپ فائیو کومنٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھے پہلے نمبر پر بکتارو دین ان کے بعد آمنہ پ دروین ان کے بعد شازیب کرکٹ ان کے بعد ٹیکنیکل سملن آپ کا بہت بہت شکریہ ایسی کومنٹس کرتے ہیں اور آپ کے کومنٹس کو سامل کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ سمائل چلا اللہ حافظ و ناصر